سنبار کو پھر موسم میں بدلاف دیکھنوں کو ملا ہریانہ کے کل علاقوں میں بارش ہوئی جس سے موسم سوہا نہ ہو گیا ہریانہ میں صبح دو گھنٹے جمع جم بارش ہوئی لوگوں کو گرمی سے راحت ملی بللپ گر میں بھیوانی میں لہارو اور ریواری میں بادل گرشتے رہے اور برستے رہے اور لوگوں نے اس بارش سے راحت محسوس کی کشانوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ان کے چہرے بھی کھل گئے بارش سے گرمی سے جو تاپمان میں بھاری گراور درش کی گئے ہیں بارش ہونے سے جو تپش میں لوگ جی رہے تھے ان کو راحت ملی ہے لگتار دو گھنٹے کی اس بارش نے موسم کو خوشنمہ بنا دیا اور گرمی سے لوگوں کو راحت ملی پھر مانسون کی اس بارش کا لوگوں نے جم کر لطھ اٹھایا وہیں بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر ظاہر سی بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس میں جہاں لوگوں کو نجات ملتی ہے گرمی سے راحت ملتی ہے تو نگر پالکاؤں کی اور نگر نگموں کے دعووں کی پول کھل جاتی ہے پر شاسین کے دعووں کی پول کھل جاتی ہے جب تھوڑی سی بارش جل بھراف کی ستی پیدا کر دیتی ہے تو چار جگہوں کی تصویریں سبھی جگہوں پر یہ جو بارش ہوئی ہے اس سے لوگوں نے راحت محسوس کی آس پاس کے علاقوں تک بھی ان علاقوں سے تھنڈی ہوائیں پہنچیں تو وہاں کے لوگوں کو بھی امید لگی کہ یہاں بھی بارش ہو جائے حالانکہ پورے ہڑیانہ میں بارش نہیں ہوئی لیکن کچھ جگہوں پر بارش نے لوگوں کو راحت بخشی ہے اب دیکھنا ہے یہ پری مانسون کی بارش تھی اب زلدی ہی مانسون کے آنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے سمیت کمار ہماری سمواد آتا بھی بانی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سمیت صبح بارش ہوئی تھی کس وقت سے کس وقت تک ہوئی تھی اور اب کیا سماؤس میں بھی بانی کا بارش کی تو آج جو ہے پوہاریں یہاں پر دیکھی گئی تھی اس کے بعد محسن کشنما ہوا لیکن جس طرح سے ہل سب سے ہی جو آلہ کی رات سے ہی اس کو کہیے گا کہ تیز آنڈی جو ہے وہ دیکھ گئی تھی اس کے بعد ہل سب سے بارش شروع ہوئی تھی جو کہ لگاتار جاری ہے ہلکی بونڈا باندھی ابھی بھی جاری ہے اور لوگ جو ہے ان کو راحت خائنے سے ہی ملی ہے اس طرح سے تھنڈی ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ تاپان میں گراوٹ درد کی گئی ہے لیکن دوسری طرف یہ بارش آفت بن کر بھی آئی ہے شہر کی اگر بات کریں دل براو کی سٹیٹی کا علاقہ میں سامنے آئی ہے دیکھی گئی ہے اس وجہ سے ان لوگوں کو ضرور پریشانی ہو رہی ہے پرشاشن کی پور بھی لگاتاریاں پر کھونٹی دیکھی جا رہی ہے لیکن لوگوں نے رات محسوس کی ان لوگوں نے جو کہ پنتالیس سے پتاک سے اس کو کہیے گا کہ پنتالیس سے سنتالیس دیگری ٹیمپریچر کے بیٹ جو ہے سنے پر مضبور تھے بیشن گرمی جو ہے اس کا سامنہ کر رہے تھے اور لوگ بہت پریشان تھے ایک طرح سے کہا جاتا سکتا ہے کہ لوگ جو ہے پور پریشانیوں سے روگ روتے جیس طرح سے گرمی جو ہے کیونکہ ارد ملسکری علاقہ ہے ارد ملسکری علاقہ ہے راستان سے سٹاوہ علاقہ ہے بیوانی کا جو علاقہ ہے یہاں پر بارش کی اپسی خاصی درکار تھی اور اس بیش در بارش ہوئی ہے تو لوگوں کو راحت ملی ہے راحت کے ساتھ لوگوں نے لی ہے بہت شکریہ تمہیں تمام بات چیت کے لئے تمام جاننکاری کے لئے راجش کمار ہمارے سمواداتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجش ریوالی سے راجش ریوالی میں بھی بارش ہوئی لوگوں کو گرمی سے راحت ملی لیکن یہ بارش ہوئی ہے اس نے موسم کو اب تک کیسا رکھا ہوا ہے کیا اب راحت ہے گرمی سے یا پھر گرمی شدید کے انتہا پر پہنچ رہی ہے جس طرح سے موسم ملی بھاگنے پہلے بھایش روانے کی ہوئی تھی کہ بارہ جون کے بعد جو ہے موسم پریورتن سید رہے گا اور پری مانسون کی بارش کئی کئی دستر لے گی تو اسی کو دیکھتے ہوئے آج جو ہے سترہ طریقوں صوبے سے ہی جو ہے موسم تھنڈا رہا آسمان میں بادر چھائی رہے اور نو سووے نو بجے بعد جو ہے بارش شروع ہوئی بارش آنڈا کی تیز تھی اور تین مہنٹے دکھ روک کر بارش ہوئی تو بارش ہونے سے لوگوں کافی رہتی فانس ملے کیونکہ دستر کی نصر جون مہنے میں جہاں اور جرمی بڑھ رہی تھی تو بیش شرمان گرمی اپیل چلا تھی راجش ابھی موسم ٹھیک ہے ابھی جی دیکھیں موسم کی بات کریں تو دوپیر تک لگاتر بارش ہوئی تھی اب جو ہے موسم صاف ہو گیا روپ نکلے ہوئی ہے بہت شکریہ راجش شرمان تمام بات چھتے کے لئے اور پریم خان بلپ گڑھ سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پریم بلپ گڑھ میں بھی لوگوں کو راحت ملی ہے کیسی رہی بارش بلپ گڑھ کی کتنی دیر تک یہ بارش ہوئی کب سے کب تک سمپرک ٹوٹ گیا ہے بلپ گڑھ سے لیکن لوہارو میں بھی بارش نے موسم کو بہتر بنا دیا موسیقی